السلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب مدکتوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم کرنے والے کیا 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 یار کرنا تو ہم نے وہی ہے کہ جو کہ ہم نے پہلے کر چکے تو آج ہم نے وہی کام مکمل کرنا ہے رمان کیا یار چچو یار تجھے نہیں پتا یار تم ساتھے میرے یار کب یار وہی یار جو ریبٹ ہاؤس نیڈی کی آدم نے بھول پی چکے تم یار تم کو کیا اچکا یار تم ذرا میرے خیال سے تمہارا دماغ حراب ہو چکے پھر کیا کرنا یار یار ریبٹ کو لے کر جانا ادھر لے کر جاتے لیکن ابھی ہم اٹھانے کے لیے انڈے آئے تھے انڈے ہمیں ادھر ملے نہیں کیونکہ بھائی جان بیل کا دودھ نکالنے کے لیے آئے تھے اور وہ ان کو کھول کے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں ادھر بنتی اور انڈے بھی اٹھا کر لے گئے ہیں شاید انڈے دیئے ہو جا نہ دیئے ہو علیدہ بات مجھے نہیں پتا لیکن میں بھائی جان سے پوچھا بھی نہیں وہ تو چلے گئے دودھ نکال کر اور اپنی ڈک ادھر کھڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہیر اور راجہ یہ لگے ہوئے ہیں یار ہیر ہیر کچھ اداس اداس لگتی ہو دیکھیں اور باقی چھوٹے ڈک ادھر کھڑی ہے جو تین ڈک انڈے دے رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک یہ والی ہے اور ایک وہ والی دو تیسری کھڑی ہے تیسری تیسری وہ کھڑی ہے پیچھے یہ والی یہ تیسری ڈک ہے یہ تینوں ڈک انڈے دے رہی ہیں باقی کوئی ڈک وغیرہ انڈے نہیں دے رہی یار کبھی یہ ایک انڈہ دے دیتی کبھی دو کبھی تین مطلب یہ کہ روزانہ کی روٹین پر کوئی نہ کوئی ڈک انڈہ دے دیتی لازمی کبھی کبھی تو تین بھی کٹھے انڈے دے دیتی یہ اور کبھی کبھی ایک بھی ہوتار دو بھی ہوتار مان یہی بات ہے نہیں بات تو یہ یہ دیکھا ہے بندہ میرے پاس ہی کھڑا جو ادھا سے اٹھاتا ہے اور اپنا کام چلاتا ہے تم لے کر جاتے ہو نا یہ لے کر جاتا ہے یار انڈے جب دیکھنے ہوتے ہیں آکر اتنے گندے اتنے گندے ہوتے ہیں کیونکہ اندر بھئی گومتی ہے پھر انڈے دے کے اوپر گومتی رہتی ہے اور انڈے حراب کر دیتے ہیں لیکن ابھی نہیں ہوگا انتظار اور چلیں گے کدھر چھت بھائے اور چل کے ادھر اپنے برس کو کھولیں گے کیونکہ دھوپ نکل چکی ہے اور ان کو کھولنے کے بعد اپنے ریبٹ کو پکڑ کے لے کر باہر جانا یار بہت مزہ آنے والا ہے آپ نے بس سبکرائب کر دینا چینل کو کھول دو ارمان اپنے انگری برڈ کو نکالو آجو آجو انگری برڈ نکال دو نکال دو ان کو بھی دروازہ کھول دو خود آ جائیں گے باہر آجو آجو کموترو باہر ارے ارے وہ دیکھیں ارے ارے یار یہ دیکھیں ان کو کیا ہو چکا ہے ارے ارے یار اٹیک شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں اپنا بیبی انگری برڈ کبوترو پر اٹیک کر رہا ہے ارمان یہ تو گلت بات ہے چوٹ لگ جائے گی کبوتر کو دیکھیں تم ایسے کرو دیسی مرگیاں کھول دو نکالو نکالو ان کو بھی باہر نکالو کبوتر باہر آئے اور انگری برڈ جب باہر نکل دے ایسے کرتے ہیں ارے واہ جی واہ آجا مرگیو اس کو رہنے دو انتر بند کرو بند کرو یار بلہکی ارمان پھر پکڑ لو یار پکڑ لو ارمان بند کر دو کیا کرے تم نکالو نکالو یار بلہکی کو بھی نکال دو گبر کو نہیں نکالنا یار گبر فائٹ کرے گا یار اور اس کے وجہ سے ہوئے گا نقصان ارے گبر ہی پہلے باہر آجکا آجو بلہکی تم انڈا دیکھو نندر یار یہ انڈے دینا شروع کر دی ہوئے ہیں نہیں چلو پھر بند کر دو اس کو بھی نہیں یار ارمان ہم نے اب لے کر جانے والے ان کو باہر اور باہر کس کس کو لے کر جائیں یار جنو بند کر راجو کو نہیں یار میرے بات سنو راجو یار یہ جب باہر نکل دی جب باہر نکل دی ایسے شور کرتی ارمان بات سنو یار ہم لے کر جانے لگے ہیں باہر راجو اور چنٹو کو ٹھیک ہے ملٹو کو پتہ کیوں لے کر جانا یار وہ جنگلی ریبیٹ ابارہ پکڑا ہوا تھا اگر ہم اس کو باہر لے کر گئے اسے موقع مل جائے گا باگنے کا فرار ہونے کا تو ادھر سے باگ گیا تو یار پھر اس کو کو ڈوگ بگیرہ پکڑ لے گا اس کو لے کر نی جانے والے اپنے چنٹو اور راجو کو لے کر جانے والے باہر اور اینگری بیٹ چھت کے اوپر وہ دیکھیں کبوترو کے ساتھ تو ابھی یار کوئی توڑا بگیرہ پکڑو جس کے اندر ان کو ڈالنے ادھر کیا کر رہے تم یار جلدی کرو وہ دیکھیں کبوتر اڑنے لگ پڑے ہیں ان کو رہنے دینا کھلا ان کو اسی وجہ سے کھول دیا ہوا ہے کیونکہ یار آج سورج نکلا ہوا ہے ماشاءاللہ یار آج کے دن آج کے دن بارش بتائے گی تھی اور کل کے دن لیکن آج تھی دوپ لگ چکی یہ بارش بغیرہ نہیں ہوئی لیکن مجھے امید ہے کل بھی دوپ ہی لگے گی شاید اب دیکھتے ہیں یار اللہ کے رنگ دیکھیں گے اگر بارش ہوئی تو پھر بھی اچھا اگر دوپ لگی تو پھر بھی اچھا ارمان پکڑو پکڑو حراب تو نہیں پھٹا ہوا تو نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یار کوئی جوار خاص سے نکل گیا اپنے چنٹو یار راجو آجو چلو یار راجو ادھر کوہ تم جات ادھر رہے اس کے اندر چلو تم ایک نیو گھر میں لے کر جاؤں گا راجو ارے یہ دیکھیں کتنے آرام سے چنٹو راجو کو پکڑ لی یا میں نے ارے راجو باہر نہیں آنا تم نے ابھی نہیں ان کو لے کر چلے ہیں ہم نے باہر اور اس کو کریں گے کیونکہ جنگلی ریبٹ ہے یار اگر باگا تو ہو جائے گا نقصان یہ بھی باگ سکتے لیکن ان کو ادھر ایک ایسی چیز دوں گا جس کے وجہ سے یہ کھاتے رہیں گے وہ چیز اور ان کو چیک کریں گے یہ ادھر کیا کرتے ہیں حسن اپنے ریبٹ کے لیے بناناز لے لیں گے کیونکہ یار وہ کھاتے رہیں گے اور ساتھ میں اپنا کام کرتے رہیں گے چلدہ جورمان یہ دیکھو ان کے لیے بناناز لے کر آئے یہ بھی پکڑ دو یا ساتھ میں چلو چلو ان کو ادھر لے کر چلو یار یہ کھائیں گے بہت ہی شوق سے تو اب ارمان ان کو چھوڑنا بھی چاہیے کہ نہیں یار چھوڑنا چاہیے یار ارمان کا کتنا کھلا دلے یار اگر یہ باگ گیا تو پھر باگ گیا یار نہیں پہلے ہم ایک کو نکالیں گے ٹھیک ہے نہیں تم نہیں نکالو تم موبائل پکڑ تو میں خود نکالوں گا آجو ادھر پہلے نے بنانے کا چھلکہ اتار لیتا ہوں پھر میں بعد میں ریبٹ کو نکالوں گا باہر یہ ایسے کرتی ہے نرمان ہاں یار ایسے کرتی ہے اور نہیں کیا ہوا کیا آپ کھا لے ہیں یار ریبٹ کے لیے تھا ایک لیکن پھر لیکن رکھ لیتا ہوں یار میں بھی تھوڑا سا کھا سکتا میں بھی ریبٹ ہی سمجھلو میں ریبٹ ہی ہوں یار ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ ادھر آو پاس آو اس کو نکالتا ہوں یار کس کو نکالو پہلے راجو چنٹو کو چنٹو کو چنٹو تیز لگتی مجھے آجو چنٹو آجو چنٹو ارمان یہ گصہ کر رہی یہ اس کو نہیں باہر نکالوں گا چنٹو آج کی باہر چنٹو تم کو میں لے کر آئے باہر قریب آو یار اس کو سمجھا تم کو باہر لے کر آیا ہوں تم نے کہیں بھاگنا نہیں ٹھیک ہے گھوٹ سے بات سمجھو میری چنٹو بات سمجھ رہی ارمان دیکھ رہی میری طرف بھاگنا نہیں تم نے بلکل بھی دوبارہ اپنے میری چلیں گے ادھر تھوڑا سا انجوائے کر دو چنٹو چلو در 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 یار یہ دیکھیں ارمان یہ دیکھیں کیا کر دیو کو دکھاؤ یار مجھ کیا دکھارے چنٹو یہ لو یہ لو کھاؤ بنانا یہ کھالو تم ہاں ایسے یہ دیکھو بنانا کھانا شروع چکی ہے کیا بنانا یار ابھی تو ایسے کھائے گی اس کے لیے تو لے کر آئیے دیکھیں اس کے کام راجو کے وہ راجو کدر سے نکل رہا ہے باہر وہ دیکھیں یار اس کو بھی نکال دینا چاہیے تم یہ پکڑو نا موبائل تو میں اس کو باہر نکال آ جاؤ راجو تم بھی ارمان یار راجو آ چکے باہر اٹھ چچے یہ کھاٹ سے یہ کتنا تیز ہے راجو چلو اس کے پاس چلو اپنی ساتھی کے پاس چلو دیکھیں کتنی سپیڈ سے کھا رہے ہیں اگر یہ ہم ان کے لئے نان لے کر آتے ہیں ارمان تو انہوں نے ادھر سے باگنا تھا یہ کھا رہے ہیں تو پھر ادھر ہی کھڑے رہیں گے یہ اور ان کو ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ کھاتے رہیں ادھر سے نہ جائیں یہ لو یہ لو یہ ہتم کرو تم راجو باہر نکل لے کی کوشش بلکل بھی نکال نہیں یہ دیکھیں بناناز کھاتے جا رہے ہیں یہ بس کھائیں گے وہ دیکھیں اس کے اندر جانے کی کوشش یہ جو سرنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر جانے کی کوشش وہ دیکھیں یہ کدھر بھی ریبٹ یہ کیا کر رہے ہیں تم کچھ نہیں یہ رہنے دو اپنے اس کے لئے بھرونی بلیکی اور کس کے لئے کیا نام منٹو کے لئے سچی میں تم منٹو بن رہے ہو یہ دیکھیں ان کی سپیڈ دیکھیں بس کھاتے جائیں گی یہ ارے باہر نکلنے کی کوشش ارمان 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 ایزان مر رہا ہو یار اتنا زیادہ نہ ڈھرا ہو کوشش کر رہا ہے اپنا راجو باہر نکلنے کی ریبٹ ڈر کے بیٹھے ہو یہ ارمان ایسے کیوں بیٹھے ہیں یار مجھے بھی بھی ایسے لگ رہا یہ ہوش نہیں ادھر یار ان کو پکڑ کے توڑے کے اندر ڈھا لیتا ہوں یار یہ کچھ ہاؤس اچھا بنایا تھا میں نے تو اپنی طرف سے لیکن یار شاید ان کو پسند نہ آیا ہو یار نراض نہیں ہونا ریبٹ یار میں نے تو فل کوشش کی تھی کہ آپ کو ہاؤس پسند آئے گا لیکن آپ ادھر ڈھر رہے ہو اگر ہم نے ادھر سے اٹھ کر تھوڑا سا سایٹ پر جانے کی کوشش کی تو پھر یہی ہوگا کہ ادھر سے یہ باہر ہوں گے اور پھر ہم ان کو ادھر ڈھونڈتے پھریں گے اور یہ ہمیں ملیں گے نہیں لیکن اس سے پہلے پہلے ہم ان کو پکڑ کے توڑے کے اندر ڈالتے ہیں ارمان ان کو پکڑیں یار ابھی یار یہ تو بالکل بھی نہیں باغنے کی کوشش کر ایزان وہ توڑا لے کر آو یار ان کو چل کے چلو چنٹو چلو راجو جو ابھی نیچے بنانا پڑے ہوئے تھے وہ ارمان نے اس کے اندر ڈال رہے ارمان کہہ رہا کہ یار یہ ادھر چل کے کھالیں گے ان کو حراب نہیں کرنا چاہیے تو ابھی ہم چلنے لگے اوپر ان کو اوپر لے کر چلتے چل کے چھوڑیں گے ارمان چلو یار نکلیں اوپر نکال دو ارمان دونوں کو باہر نکالو یار ادھر دیکھیں یار کتنے زیادہ ہوش ہوں گے وہ دیکھیں ابھی بھی ویسے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہم باہر نہیں ہیں اور وہ باگ چکے اپنے گھر کی طرف یار ہم نے تو فل کوشش کر کے فل محنت کر کے ان کے لئے گھر بنایا لیکن شاید ان کو پسند نہ آیا جس وجہ سے وہ ادھر بیٹھے رہے ایک نکر کے اندر اور ہم نے تقریباً گھنٹا کہ انتظار کیا ان کا کہ بیٹھ کر کے یار یہ گھومیں پھریں کوئی نہ کوئی سرنگ بغیرہ نکالے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اسی انتظار کے بعد ہم نے ان کو پکڑا اور واپس لے کر آج کے امینی دور انشاءاللہ نیکس کوشش کریں گے اس سے اچھا حس بنانے کی شاید ان کو پسند آئے اچھا حس بنائیں گے اس سے اچھا لیکن ابھی ہم کل جانے والے ارمان کل ہم جانے والے یار کدھر جانے والے یار ڈھوک تلاش کرنے کدھر یار بس تلاش کرنے جانا ابھی اتنے بتایا لیکن کل چلیں گے ہم ڈھوک تلاش کرنے کے لیے ڈھوک کا بچہ لے کر آئیں گے یار جدر سبھی مل گیا ہم نے اٹھا لانا ہے بچہ لینے جانا ہے ابھی ہم نے کل جانا بچہ لینے کے لیے چھلکہ بہت شوک سے کھا رہے ہیں یار یہ تو یہ دیکھیں ان کے کام ارمان یار یہ بنانا شاید تمہاری قسمت میں تھا یہ بچ گیا یار وہ چھلکہ بھی کھا رہا ساتھ میں بنانا بھی کھا لیں گے اور یہ تم کھا لینا یار اور یہ دیکھیں یار سبھی برزنے ڈائیٹ وغیرہ کھا رہے ہیں اور مویز بھی آج اوپر آیا مویز کے کام دیکھیں مویز کیا کر رہے ہیں یار وہ دیکھیں ریت کے ساتھ لگا ہوا ہے ابھی کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ارمان ارمان یار ہمیں کل کا انتظار ہے بس کل دن نکلے اور ہم بھی نکلیں ہم بھی نکلیں گے یار دوکی تلاش میں